بہت بڑا فلم ڈائریکٹر جیف اور لوسکی دودہ اٹھارہ میں پریشان ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن جو ہے اس کا رخ کیا ہے اس نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملایا اور اس نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک فلم بنانے کی ضرورت ہے اس نے فلم بنانا شروع کی تین رائٹر تھے تو رائٹرز سے گپ شپ کے دوران اسے محسوس ہوا کہ یہ تو اور زیادہ ڈیپتھ کا کام ہے اس نے مزید اس پہ سرچ کی مزید محنت کی اور بالاخر اس نے دو ہزار بیس میں اس فلم کو نیٹ فلکس کے حوالے کر دیا اور نیٹ فلکس پہ فلم آتے ہی ایسے جیسے کمالی ہو گیا بیگرون بس یہ تھی کہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ اتنی انتہا پسندی کیوں ہو گئی میرا جو ایک موقف ہے وہ میری رائے ہے میری رائے تھوڑی دیر بعد میرا عقیدہ کیسے بن جاتی ہے اور پھر میرا عقیدہ میرا ایمان کیسے بن جاتی ہے اور پھر میں اس ایمان کی بنیاد پہ اس عقیدے کو ماننے والے یا نہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان سب کو جو ہے قابل گردم زدنی کیوں سمجھتا ہوں کسی وقت دنیا کے دو پولز تھے اور ایک نیٹو تھا اور دوسرا جو ورسہ کے جو لوگ تھے وہ تھے رائٹ لیفٹ کی ایک تقسیم تھی اس میں کوئی پانچ دس پرسنٹ لوگ رائٹ کے پانچ دس پرسنٹ لوگ لیفٹ کے باقی دنیا سکون میں تھی انہیں رائٹ لیفٹ کی جنگ جو ہے نا وہ ان سے کوئی غرض نہیں تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ دنیا یونی پولر ہو گئی اور وہ یونی پولر ہوئی پھر بعد میں مزید اب اس میں کئی چینجز آئی نیو ورڈ آرڈر آیا اب کئی اور چیزیں آگئی ہیں اب پھر سے دنیا جو ہے مزید پولرائزیشن کا شکار ہوئی ڈیویس کومبے اس کا رائٹر تھا اس نے دو لوگ اپنے ساتھ میں لائے اور اس میں ریسرچ کر کے آر این ڈی کر کے تو پورا ایک سٹکچر کھڑا کیا ہم ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ہماری سوچ بدلتی ہے ہماری رائے بدلتی ہے کبھی وسط محسوس کرتے ہیں اپنے دماغ میں کبھی تنگی محسوس کرتے ہیں تو خیر اس فلم کو میرے ایک دوست نے سجیس کیا میں نے انہیں کہا تھا کہ سمجھ نہیں آرہے لوگ اس طرح کیوں اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ بالکل حق اور باطل کی جنگ کی طرح یہ جنگ لڑے جو سیاسی جنگ ہے جو مسلکی جنگ ہے جو سماجی جنگ ہے جو طبقاتی جنگ ہے یعنی ہر جنگ کو جو ہے وہ کفر اسلام کی جنگ بنا لیں کیوں ایسا ہے کیوں سیالکورٹ کا واقعہ سامنے آتا ہے کیوں اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ لوگ اندر اندر سے کسی سے نفرت اپنی جو ہے اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں اس نفرت کو پہلے ناپسندیدگی ہوتی ہے پھر وہ نفرت بنتی ہے پھر وہ اس نفرت کا بھوت بنا دیتے ہیں اس بھوت کے آت میں خنجر پکڑا دیتے ہیں اور وہ بھوت جو ہے گھات میں بیٹھ جاتا ہے یہ حیران کون ہے خیر مجھے وہ فلم لکھنے کا موقع ملا پورے دن میں چودہ سو چالیس منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں تو میں نے چودہ سو چالیس منٹ میں سے چورہ نمے منٹ چورا لی ہے اور پھر وہ میں نے یک سوی سے دیکھی میرا خیال تھا چورہ نمے منٹ کی فلم ہے وہ میں نے دیکھی اور اب حیرہ زدہ ہوتا چلا ہے یہ جو الگوریدم ہے ہمارا سوشل میڈیا کا یا اس کو اب تیکنالوجیکل ایڈکیشن جو ہے اس نے لوگوں کو ان کی مرضی کی چیزیں دکھا دکھا کے فور اگزمپل میں نے پسند کیا کہ میں نے سکوبو ڈائیب دیکھنی ہے ڈائیب کیسے کرتے ہیں وہ مجھے ایک دفعہ میں نے دیکھ لی اس کے بعد اس نے پچاس فلمیں میرے سامنے پیش کر دی میں نے کہہ دیا کہ وہ مطاب جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں نے ایک دو اس کے شورٹس دیکھے اس کے بعد اس نے دڑا 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 مجھے چیزیں پیش کرنا شروع کرنی سیم تمام الگوریتم تمام سوشل میڈیا کا اسی طرح کا ہے اور آپ کی لوکیشن کے حساب سے آپ کے مزاج کے حساب سے وہ جو فیس بک کا جو ڈیٹا بیچنے کا الزام لگا تھا جو ایک برطانوی فرم پہ اس کے بعد یوں لگا تھا کہ ڈیٹے سے کیا ہو جائے گا میری اگر عمر کسی کو پتا چل جائے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فیس بک کی آپ کی ٹویٹر کی آپ کے انسٹاگرام کی یعنی جو کچھ آپ نے سکرین پہ وقت گزارا ہے اگر وہ کچھ لموں کا وقت ہی اس کا تجزیہ کر لیا جائے تو آپ کی شخصیت کا سو فیصد انیلیسز کیا جا سکتا ہے جیف اور لوس کی اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس نے یہ کیا کتنا بڑا احسان کیا ہے آج کے اس دور میں کہ جب جو ہر بندہ جو ہے تلواریں سونتے کھڑا ہے تو میں گزارش کروں گا لوگوں سے تو آپ یہ فلم ضرور دیکھیں اور اپنے نوٹس لیں اپنے اردگید اپنی بیماریوں کا جائزہ لیں یہ جو یک رخہ پن ہوتا ہے یہی انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے آپ کو اگر ایک تصویر کا ایک رخ ہی دکھایا جاتا رہے گا تو کچھ عرصے بعد آپ سمجھیں گے کہ آپ جو آپ نے ایک رخ دیکھا ہے اس میں آپ سکولر ہو گئے ہیں اس میں آپ کی دانش کا لیول بہت ہو گیا ہے ساری دنیا تو یہی کہہ رہی ہے آپ کے ذہن میں مطلب یہ بات بڑتی ہے دنیا ساری یہی کر رہی ہے تو میں کیوں نہ کروں تو یہ سیاسی عملے میں بھی ہماری سوچ جو ہے وہ اس الگوریتم کی قیدی ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا کا الگوریتم جو ہے جس کو ٹیکنیکل اڈکشن کہہ سکتے ہیں آپ وہ آپ کو کسی ایسی طرف دکیل رہا ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہو نہیں پوری دنیا میں آگ لگ سکتی ہے اور یہ اگر لوگوں نے سکرین کو ایمان کا درجہ دے دیا اگر لوگوں نے اپنی رائے کو حتمی رائے سمجھ لیا اگر نوجوانوں نے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس پر یقین کر لیا وہ یقین تو کریں گے نا جب ایک چیز دیکھی تو اس سے وہ سہمت ہو گیا وہ اس سے سمجھا اس نے کہ یہ بالکل وہی جو میں سوچتا ہوں ایسی بات ہی آئی ہے پھر آگے بھی اس طرح کی باتیں ملنا شروع ہی ترتیب کے ساتھ اس کا ڈیٹا آتا جاتا آتا جاتا ہے وہ ایسا ایسا سٹرونگ ہوتا جاتا ہے اور ایک وقت میں وہ خود بھوت بن جاتا ہے وہ بھوت اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی گن بھی ہوتی بیسے اس کا وکیل نہیں ہوں میں فلم کا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ہے ڈاکومنٹری میں پہلے سے یہ پلان ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات اتارنی ہے تو میں بہرحال اپنے طور پر سمجھاؤں کہ جو انہوں نے میرے ذہن میں اتارا ہے مجھے لگتا ہے یہ درست ہے آپ اختلاف کرتے ہیں تو ضرور یہاں نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس سے مختلف کیا سوچتے ہیں فلم کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے یہ فلم کا نام کیا ہے تو فلم کا نام ہے The Social Dilemma سماجی علمیہ معاشرتی حادثہ اس حادثے کو روک لیجئے ابھی وقت ہے سنبھل جا اور اپنے گرد گرد محبت پھیلائیے دوستوں سے انسانوں سے تعلق رکھیے آپ کے اندر جو دوسرے بھائی ہیں میں اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو دوسرے پاکستانی بھائی ہیں آپ ان کو سمجھیں کہ آپ ایک ایک ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اس کا بھی اتنا حق ہے جتنا آپ کا حق ہے آپ اس کو قریب لائیں اپنے ساتھ جوڑیں اور سب کہیں کہ بھی میں یہاں غلط تھا اور آپ بھی اس جگہ غلط ہے تو اب دوسرے اپینین بھی سننا اور دیکھنا شروع کریں وہ دوست جو باہر بیٹھے ہوئے ویلاؤگرز کو سنتے ہیں یا پاکستان میں مجود ایک خاص سیاسی جماعت کے حمایتےوں کو سنتے ہیں وہ ایک الاغ اپینین رکھتے ہیں اسی طرح دوسری جو پلٹیکل جو ان کے مخالف لوگ ہیں وہ ایک الاغ اپینین رکھتے ہیں ان دونوں کی الگ الگ آرڈینس ہے میں نے کسی دوست کے گھر گیا تو وہاں جیو لگا ہوا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہتا ہے جیو آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں میں کیوں کہتا ہے مجھے تو کئی آتی مجھے تو وامیٹ ہونے لگتا ہے میں کہا پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہتا ہے میں اے ایر وائی دیکھتا ہوں میں بول دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اتنا بھی پسند نہیں کر رہے کہ گھر کی سکرین کے اوپر ان کی مختلف اپینین پیش ہو اور وہ اندر سے ان کو عذیت ہوتی تکلیف ہوتی آپ اس تکلیف سے لوگوں کو بچا سکتے آپ لوگوں میں توازن پیدا کیجئے دوستوں میں کہیے کہ تجزیہ کیجئے ایکٹیویسٹ نہ بنیے آپ کسی دوسرے کی آگ کا اندرمت بنیے اپنے ملک کو اپنے وطن کو اپنے لوگوں کو ان سے پیار کیجئے یہ بہت قیمتی لوگ ہیں آگے عید قربان آ رہی ہے تو میرا پیغام یہی ہے کہ اس عید کے اوپر اپنی رائے کی قربانی دیجئے اور انسانوں کو قریب کیجئے سلامت رہیے السلام علیکم